اسلام علیکم دوستو میرے ساتھ سپورٹس جنرلس بلال اکیل موجود ہے نیوزیلنڈ کے والی سریز ختم ہو چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم وطن واپس آ چکی ہے کچھ پلیئرز اور بابر چلے گئے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھلنے کے لیے آج انہوں نے پہلا میچ بھی کھیلا انہوں نے ففٹی سکور کی ہے بلال اکیل نے بھی یہ سریز دیکھی میں نے بھی یہ سریز کور کی ہے ہم دونوں کو اس کا ایکسپیرینس ہے تو اب کیونکہ رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان کر کرکٹ بورڈ کے اندر اور محسن نکوی کو پرائی منسٹر کی طرف سے نومینٹ کیا گیا اور آن قریب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن تین سال کے لیے بننے والے ہیں کیا محمد حفیظ جس سے پلیئر ناخوش ہیں جن پلیئرز کو وہ ڈانٹتے ہیں ان کا جو انداز ہے وہ کنٹینیو رہیں گے یا نہیں رہیں گے میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ وہ نہیں رہیں گے تو اگر حفیظ نہیں رہیں گے تو پھر وہاب ریاض جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ٹیم ڈریکٹر یا کوچ بن سکتے ہیں تو کیا یہ جو مکی آر تھر مکی آر تھر سے پہلے اور پاکستان سکلین مشتاق تھے اس سکلین مشتاق کے علاوہ وہ شاید افریدی چیف سیلیکٹر انزمام چیف سیلیکٹر محمد وسیم چیف سیلیکٹر وہاب ریاض چیف سیلیکٹر اب ایک اور چیف سیلیکٹر ہے گا ایک اور سب کچھ ہوگا تو کیا ہم جون میں کتنے مہینے رہ گئے ہیں چار پانچ مہینے رہ گئے ہیں ورلڈ کپ میں اس سے پہلے ہم یہ جو تجربے کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ف مجھے بتائیں کہ یہ تبدیلیاں ہمیں جو نے وہ سوٹ کرتی ہیں ہمیں کرنی چاہیے جب سے رمیز راجہ گیا ہم تب سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ پیدر پہ تبدیلیاں ہی ہو جا رہی ہیں جب دیکھتے ہیں رمیز راجہ کے بعد چیرمن نجم سیٹی آ جاتے ہیں وہ اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں مکی آر تھر کو جو ہے وہ ٹیم ڈیریکٹر لاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آن لائن کوچز لاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد زکا شرف کی انٹری ہو جاتی ہے وہ تمام کوچز کو جو ہے وہ زیری بات ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی جس طرح سے کارکردگی رہی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کوچز کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لگا دیا اور ایک نئی ریجیم کے ساتھ آئے اب نئی ریجیم بھی ہم نے دیکھ لی ہے محمد حفیز آئے وہاب ریاض آئے اور جس طرح سے عمر گل آئے ساتھ ان کے سعید اجمل آئے آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں ایک سپنر نہیں مل سکا پیور سپنر جسے کہتے ہیں جس کا اب جیسے آپ ن ہمارے پاس نسیم کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کا کوئی پلیئر آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پلیئرز میں سب سے زیادہ ایک چیز ہے کہ وہ جلدہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے وہ اسی ٹائم میں انجری کا شکار ہو جاتا ہے نہیں بچیں گے حفیز بلکل بھی نہیں بچیں گے کیوں کیونکہ ایک تو پلیئرز سب سے پہلے دیکھیں آپ کا کرکٹ بورڈ چلتا کس سے ہے پلیئرز سے ٹھیک ہے پلیئرز کھیلتے ہیں پلیئرز ہی جتواتے ہیں پلیئرز ہی ہارواتے ہیں ظاہری بات ہے انہی کا ہی سارا کردار ہوتا ہے اس میں جب پلیئرز ہی آپ سے ناخوش ہیں تو میرے حساب سے اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بنتا کیونکہ ظاہری بات ہے جب محسن نکوی ایک مطلب آرگنائزیشن کے ح اچھے کام ہے اپنی ارگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلایا ایک مطلب ان میں ایک حرارکی بنانے کا ایک گن ہے ان میں ٹھیک ہے جانتے نہیں ہیں کہ گیم کے بارے میں بے شک نہیں جانتے لیکن ظاہری بات ہے ہر بندہ اب وہ پہلے جانتے تھے کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے نہیں جانتے تھے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ وہ پرویز الائی سے زیادہ ٹائپ گزار گئے تو اسی طرح اب جب وہ چیئرمن پی سی بھی بنیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے اتنے سورسز ہیں کہ وہ ادھر ا در لوگوں سے باتچیت کریں گے ان سے پوچھیں گے ان سے ہونو لیں گے پھر ہم نیا سیٹ اپ پھر ہار دو مہینے بعد نیا سیٹ اپ تو یہ پھر سیٹ اپ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں دیکھیں یہاں تو پھر تین سال کے لیے اپوائنٹمنٹ ہو اگر موسر نکوی تین سال کے لیے آ رہے ہیں تو وہ پھر کوچنگ سٹاف بھی تین سال کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ موسر نکوی تین سال کے لیے آ رہے ہیں وہ مینجمنٹ کمیٹی اب بوری نہیں آ رہے ہیں ان کا الیکشن ہونے والا کچھ دن ہوتا ہے ابھی بل فرض دیکھیں الیکشن دوبارہ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ کوئی نیا آتا ہے تو موسر نکوی کو پھر ٹرمین ایڈی کیا جائے گا نا یہی یہی آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر نون لیگ الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر موسر نکوی کو نکال دیں گے پنجاب کے اندر وزیراعظم پنجاب اور نون لیگ یہیں اقصیت حاصل کر لے تو پھر موسر نکوی کو نکال دیں گے لیکن دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہاں پر بڑے بڑے برج اٹھتے ہوئے دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے رمیز راجہ جس طرح سے وہ آئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہی کنٹینیو کریں گے اور وزیراعظم آنے کے بعد شباز شریف کے بعد انہوں نے کافی عرصہ کنٹینیو رکھا لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے وہ رمیز راجہ کو اٹا کے نجم سیٹی کو لائے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نجم سیٹی کو ایکسٹینشن ملتی ہے پھر اصل کام جو تھا الیکشن کروانا وہ بھی نہیں ہوتے لیکن یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کپتان رہیں گے یہی دونوں شاہین اور شان موسر نکوی کے بعد اگر حفیظ نہیں رہتے تھا اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو کیونکہ وہاں چیف سیلیکٹر میں مجھے لگتا ہے وہاں ٹیم ڈریکٹر رہیں گے میرے حساب سے کپتان کو نہیں چھیڑا جائے گا جہاں تک میری اگر آپ اپینیل نے کپتان کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب آپ کے آکے دو کپتان آپ نے بنا دی ہیں بابر آزم اب دوبارہ کپتانی تو نہیں لیں گے کیونکہ جس طرح سے ان کو نکالا گیا یا جس طرح انہوں نے سطیفہ دیا جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہی ہیں آپ میرے سے زیادہ آپ کوریج کرتے ہیں آپ نیوزلینڈ بھی گئے ہیں آپ نے اسٹریلیا میں بھی سیریز کور کی اس سے پہلے بھی آپ سیریز کور کر کے ہے انڈیا میں ورلڈ کپ آپ نے کور کیا جہاں سے اصل کپتانی کی بات چھڑی کے جین کو کپتانی سے اٹھایا جائے تو آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ کپتان کو چھیڑنا چاہیے کہ کپتانی سے اٹھانا چاہیے لیکن جو میرے میرے ایک اپینین ہے اس کے مطابق مینجمنٹ کو چینج ہونا چاہیے کپتان یہی رہنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ زیری بات ہے آپ کپتان کو بیک اپ کریں گے تو ہی آپ کی ٹیم آگے پرفارم کرے گی بلالاکیل کے آپ نے گفت کو سنی ہے موسیٰ نکوی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس ٹیم منجمنٹ کے فیصلوں کو برقرار رکھنا اور حفیظ ہارٹ وارٹر میں دکھائی دے رہے ہیں اور کل حفیظ کی پریس کانفیس بھی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں استیفہ دیتے ہیں یا کنٹینو کرتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان آئی پی سی منسٹری نے حفیظ کے پکے کرنے کے جو اقدامات تھے زکا شرف کے ان کو نہیں مانا تھا کیونکہ حفیظ بہت زیادہ سیلری کی بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر اس بارے میں کیا کچھ ہوتا ہے